کہاں گئے وہ لوگ بانٹ کے کھانے والے فقیر خالی نہیں جاتے تھے آنے والے سر یہ گوھر سے گوھر سے سنیے گا یہ ریت ختم ہوئی برکتیں بھی ساتھ گئیں کہ پریشان ہیں لاکھوں بھی کمانے والے تھک چکے ہیں لوگ کمائی کر کر کے لونگ نک داؤ تو لکبت نازد کے لونگ نک داؤ تو لکبت نازد کے لونگ نک داؤ تو لکبت نازد کے کہو شہر و شائری تے اندھی رہ گیا اب بیگر پیدی دال دے نا میں کہاں گئے 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 سلام علیکم سب کو سلام علیکم سر کیا حال ہے کیسی تبیت مزایا میں پوچھ رہا ہوں کہاں گئے وہ لوگ کہاں گئے وہ سارے دھیا گھنڈا پورے ہیں نہیں سر وہ لوگ کہاں گئے جو چوکھٹ پیائے فقیر کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجتے تھے یہ ریت قائم تھی لوگوں کو روٹی کے لالے نہیں پڑے تھے رزت میں برکت تھی زندگی میں برکت تھی لوگ کم آمدنی میں بھی بھرپور گزارہ کرتے تھے اس میں سر میں نے ایک چھوٹا سا شیر لکھا ہے سر یہ لازمی آپ نے سننا ہے کافی بڑی ہے بڑا لہیا کر تیرے کو انہی جگہ اگر سارے سبھیں بے لے یہ لہیا کر کھول کے لے کہاں گئے وہ لوگ بانٹ کے کھانے والے فقیر خالی نہیں جاتے تھے آنے والے سر یہ گوھر سے گوھر سے سنیے جا یہ ریت ختم ہوئی برکتیں بھی ساتھ گئیں کہ پریشان ہیں لاکھوں بھی کمانے والے تھک چکے ہیں لوگ کمائی کر کر کے لونگ نق داؤ تو لک پتلا ساتھ کے کھے تو اپنے والے لے کھے تو اپنے والے لے کمانے والے لے جلو شیر و شایری تے اندھی رہ گی اب بھی ایک را پہتی دال دے نا میں نے یہ را پہتی دال دے نا میں نے یہ را پہتی دال چوکل ہو گے یہ میں آپ تانا چاہ رہا ہوں یہ مذاکرہ تا پکایا لیا نا ہوں تا جی پائی پکایا کیسے دائے اب اس بات پہ یقین ہے ایمان ہے کہ رزک باٹنے سے رزک بھرتا ہے تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیوں ڈرتے ہیں جس خونہ کا پانی لوگ پینہ چھوڑ دیں گے وہ خونہ خوشک ہو جاستا ہے سارے آنو پدا اچھ نبی کیڑی گا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ رزک باٹنے سے رزک بھرتا ہے ہاں کیوں نہیں یہ یہی وعد ہے سر رزک باٹنے سے رزک بڑتا ہے جبا کرنے سے رزک بڑتا نہیں بلے زندگی بھر کماتے جاؤ اضافہ جو کرنا ہے دولت میں تم رہے تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے جاؤ کوئی نہیں سنتا جگہ جگہ دعائیں دی دل پیار کرنو کردہ کالو تیری ہاں چاہی دی یہ سارے شوہ دو بات تانو باتا ہے شاہ رہا تھا نا گھڈیاں دے شیشکڈ کہا کے کہن دا پا جی پینس لائیں گیاں لینیاں سے that's all that's all thank you thank you میں بہت بڑا فان ہوں لوگ کانو نچھا منا پرمی مار دے انہوں پس تیرا بہت نچھے مو بھئی نچھے مو نائکو شیپ کرن جانا اس طرح تیری پیردہ شعبنر چپاکے دواری ہی نیش کردہ امران بھائی چیدہ ہے دا موانا نائی کو جاوے نائی کاربھون کر دن دا بیگم میں لیٹ آنا بڑھا مو بھڑ بیٹھا اسلیم صاحب نے بڑے بہادر آدمی نے سر ایک جگہ دو کڈیاں اپچ بجیہ ایکسرنٹ ہویا اے اتھے سن اے ارواق کے گھر دودھ لیاو ایک بزہ دوڑ کے دودھ لیا ہے دودھ دگراس بی کے گھر دا میرے کو یہ واقعا نہیں بے گا ہنی بھائی یہ رکیا بندہ نا بے گکم آگے کہنا چلایا میرا دماغ بھر گے ہاں 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 withhold ہاں 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 کیوں؟ ہے کہ انجدی کہ جینو چیمڑے ہیں تو عدادہ باوری سکھا نہیں ہے جینو چیمڑے ہیں تو کچھ کے انہوں نے نایرت لیا گیا کہ انہوں نے ان میں بھی نایم ہمی نہیں انجم جانو نے نے کہا کہ میں میں بڑا دشمندار بندہ ہوں میری دشمنیاں فیصل میرے علاقے doctrinated میں جانو جانوے ہیں تو ہی اور گلے دیاں بطخا ہی نہیں ناگرنا دے کہ میں آن بھا ہے یہی لاتپالہ کیوں چھوٹی ہے کیوں؟ اے رکشے نے لاتل آگے پینڈی لیا کیا سکتا ہے سر سکھی مکی آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں نہیں سارا آپ بھی ماشاءاللہ اُبلتے فنکار ہیں اُبلتے سر ڈاکٹر نے جب آپ کا بلڈ سیمپل لینا ہو تو وہ کیا کرتا ہوگا سر تاڑی تا ناڑی نہیں لابد ہوں نہیں وہ مچھر نال رابتہ کاندر جنا لڑے آئے ٹھیک مکی آپ کا بہت بڑا فین ہوں جی جی آپ کے لئے ایک چھوٹا سا شیر لکھا ہے سوچ کی لہروں کا مجموع ٹھیک ہے آہا سوچ کی لہروں کا مجموع ٹھیک ہے زندگی کا مسئلہ باریک ہے اپنی کوشش تو چمکتی ہے مگر کامیابی کی گلی تاریخ ہے زندگی نے دیا ہے تجھے بھرپور موکا ہائے نہیں تیرا کوکہ بھلو نہیں تیرا کوکہ بھرپور موکا نہیں ہوئے گا جیڑا کسا نکندہ آپ ہی ہوندہ ہے کارپٹ بنانے کی ماہر ہے آپ جی میں نے سال سال کلینوں کا کام کیا ہے کیا بات ہے اے سوئی کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں میں کام چھڑتا نہیں تھے میں تنہوں چھوٹا جات پیس بڑا آکے دینے اچھا صحیح دستہ پینڈ تھی جنگ بکھی تو سی اہاں صحیح دستہ کتر تھی جنگ چپے گا سی اچھا پینڈ تھی جنگ تاتے تو چھوڑی نہیں سی اچھا بیسے واقعی آپ دونوں میں سے بڑا کون ہیں سلیم صاحب سلیم صاحب نہیں 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 میں دے اگے بے گے تڑھے ڈرامے دے تھا میں تڑھا اینا فین سی اچھا سر کریٹیو آدمی ہے کبھی یہ آئی ڈی آیا زین میں کالین بناتے بناتے کہ اڈڈن اللہ کالین بنا مانگا اوہ دو اڈرامے لگتے ہیں اندے سی الف لیالہ ٹی 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 بی تے نا کلین اٹھ رہے ہیں اندے سی آپ کے اندر آیا کیونکہ آپ گاتے بھی اچھا ہیں آپ کے اندر بلٹ پتہ نہیں کیسے آیا تیرے ارگے بنانا ناون لگیا صرف شوق پر پا لینا میری اکل جو پانی پہ آیا سور تو شروع سے مجھے بڑا شوق سا لگاؤ تھا موسیقی سے اچھے پنکاروں کو آٹسٹوں کو سننا اب اگر سوروں سے اتنا پیار ہے آپ کو اور عونت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں تو پھر ہماری آڈیونس کو اور پورے پاکستان کو دو چار لائنیں آپ سنا رہے ہیں پڑ بنجلی بدل تقدیر رانجنہ تیری بنجلی تے لگی اوئی ہیر رانجنہ پڑ بنجلی بدل تقدیر رانجنہ تیرے اک دم نڑ بس دا جہانے اکھاں تے نووے کھیاں تے ہو گئیاں تیرییاں میرییاں تے ساہون رہیاں نئیوں بیرییاں سچے پیار دے گواہ پانج پیر رانجنہ تیری بنجلی تے لگی پھائی ہیر رانجنہ سر آپ کو پرانی ہیروینس میں سی اور آپ کی ہیروینس میں سی کون سی پسند ہے سب سے زیادہ ایسے تھے میں پرانیوں فلموں بہت ہی دیکھتے ہیں میں انہوں نے کہا مجھے منہو رانی بہت پسند تھی آج کل جو مائرہ خان بڑی خوبصورت ہے ماشاء اللہ آپ نے رانی جی کی فلمیں دیکھی ہوئی ہیں جی جی بہت زیادہ پاس میں تو اسی پینٹ دی جنگ بھی بکھی سلیم صاحب آپ نے واقعی پینٹ دی جنگ دیکھی ہے سلیم صاحب سچ دس رہا چودھری بولا فلم دنیا مطلوب دی بیکھی جی دیکھی جی پھر تو پینٹ دی جنگ بھی بیک سلیم صاحب آپ نے اٹھان سلے رکھیا کس نے اتھے کار بنا لیا کاندھتا او میری تلے رکھم پہی سلیم صاحب آپ کو یہ جو کولڈرنگ ہوتی ہے یہ کتنے کی یاد ہے کتنے روپے کی یاد ہے ایک روپے یا دو بھی پہلے آدھا رہے ہیں ایک روپے کی کولڈرنگ یاد ہے آپ کو کھنا نے پینٹ دی جنگ بیکھی ہے آپ کو بچپن میں کتنے پیسے ملتے تھے ابو کلو دس پیسے دس پیسے کیسے؟ دیکھئی یہ دنگ اچھا انہا گلہ تو اتھے بھی جانگ ہو ساکتے ہیں سلیم کدھی انجو ہے کہ تُسے کسی بریز دا اسپطال پتا لینگے وہ دکٹر نے تانو انجکشن لاتا ہوئے کئی باری بابا ہی ہونا تو انہو چھوٹی دیتی میں انہو داخل کر لیا اسے میں میڈیکل سٹور رہ لینے میں کہا پائیں ناتھی کو اشرف صاحب رہن دے رہن دے رہن دے رہن موسیقی